مقابلہ جاتی امتحانات کے بارے میں معلومات اور حوصلے کی کمی کی سبب بیشتر مسلم طلبہ سیویل سرویسز جیسے امتحانات میں حصہ نہیں لے پاتے ہیں ایسے ہی طلبہ کی حوصلہ افضائی کے لیے یو ایس ایف کی جانب سے ایک پروگرام لیا گیا جس میں سیویل سرویسز کامیاب کرنے والے امیدواروں کی تہینیت کی گئی اور ان کے تجربات سے واقفیت حاصل کی گئی حال ہی میں سیویل سرویسز کے امتحان میں نمائی کامیابی حاصل کرنے والے اور انگاباد کے محمد نوح صدیقی اور شیخ سلمان پٹیل کو تہینیت پیش کی گئی اس تقریب کا احتمام یونائٹر سوشل فورم کی جانب سے کیا گیا پروگرام کی صدارت معروف ماہر تیبی ڈاکٹر عویس اباسی نے کی جبکہ مہمان خصوصی کی حصے سے ناندر زلہ دھرمباد کے اے ایس پی نور الحسن کو بطور اقاس مدھو کیا گیا تقریب کا آغاز تلاوت قرآن مجید سے ہوا اس کے بعد یو ایس ایف کے نائب صدر مولانا عاصف ندوی نے پروگرام کے انعقاد کی غرض و قائد پر روشن ڈالی یو ایس ایف صدیق تعلیم کے میدان ہمیں نہیں بلکہ کمینل حابونی کو خورت دینے کے لیے بہت نمتر کوشش کر رہا ہے کیونکہ جب تک یہ غلط پہنیاں دور نہیں ہوگی ہم مینسٹری پر شامل نہیں ہو سکتے ہیں اس سلسلے میں یو ایس ایف کی پچھلے دو سالوں کے درمیان ایک مرتبہ برید ملن پروگرام کا انعقاد کیا جس میں برادران وطن کو خاص طور پر غیر مسلم برادران وطن کو بڑایا گیا سٹی پرائیڈ میں پروگرام منقض ہوا تھا ان کے سامنے اسلام کو بھی پیش کیا گیا اور اسلام کا ایجوکیشن کونسپ کو بھی پیش کیا گیا اسی طرح ایک دیوانی ملن پروگرام بھی منقض کیا گیا ہے مجدقی کے بھی بہت سارے آزائم ہیں جو آواز آپ کے بچوں کو تعلیمی طور پر آگے بڑھانے کی درخواست کریں آپ اس میں ہمارا تعامل کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایس ایف کو کامیات بنائیں شہر ناندیر میں آج ہم نے یونائیٹڈ سوشل فورم یو ایس ایف کی طرف سے ہمارے مرہٹوارا کے دو نوجوانوں نے جو یو پی ایس سی میں زبردست کامیات بھی حاصل کی ہے اس کی خوشی میں اور نور حسن صاحب جو ہمارے ڈسٹک میں آئی پی ایس آفیسر بن کر آئے ہیں اس کی خوشی میں جل سے تہنیت کا نقاد ہم نے کیا تھا ساتھ میں ہم یہ چاہتے تھے کہ شہر ناندیر کے نوجوان جو اپنے اندر آزائم رکھتے ہیں ان لوگوں سے اور یونائیٹڈ سوشل فورم ان کے لیے کھڑا ہے کہ ہر طرح کا تعاون کرے گا ان کی گائیڈ کرے گا ان کی رہنمائی کرے گا اور امید ہے کہ ہمارے ناندیر سے ایسے نوجوان پیدا ہوں گے جو آئندہ سال ہم ان کا استقبال کر سکے گے تہنیتی تقریب میں نور حسن کے ہاتھوں سیویل سرویس امتحانات میں نمائیہ کامیابی حاصل کرنے والے محمد نوہ صدقی اور شیخ سلمان پٹل کی تہنیت کی گئی اور مومنٹو دیا گیا مہین دوسری طرف یو ایسے ایف کی پوری ٹیم کی جانب سے آئی پیس آفیسر نور حسن کی بھی تہنیت کی گئی جلسے سے خداب کرتے ہوئے دونوں نوجوانوں نے اپنے اپنے تجربات اور تعلیمی سفر سے سامائن کو واقع کروایا گراؤنڈ کے جو لوگ ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اس میں تھوڑا سا ڈیڈیکیشن چاہیے صحیح راستے پہ آپ کو چلنا ہوگا تھوڑا سا آپ کو چیزوں کو معلوم کر کے ٹارگٹ سیٹ کر کے اگر آپ کرتے ہیں تو اگر میں تو یہی کہتا ہوں کہ اگر میں کر سکتا ہوں تو کوئی بھی عام جو آڈینری سٹوڈنٹ ہے وہ کر سکتا ہے دیکھیں UPSC کا ایکزام بلکل پوسیبل ہے آج جو پروگرام یہاں پہ ہوا ہے چاہے میں ہوں چاہے شیخ سلمان ہوں یا پھر نور علسان صاحب وہ سب نے یہ دکھایا ہے ان کی جرنی میں کہ کچھ ہڈل ضرور آئیں گے لیکن آلٹیمیٹلی آپ اس منزل کو پا سکتے ہیں تو آپ اس لیول پہ جا کے محنت کیجئے آپ نے لیول کو اتنا بڑھائی ہے کہ جا کے آپ جو ہے خسمت کے محتاج نہ رہے آپ کو ریزلٹ ملے تو یہ میرا میسیج رہے گا وہ سارے لوگوں کے لیے UPSC کی تیاری کر رہے ہیں یا اس کے علاوہ وہ تیاری بینہ کوچنگ کے بھی کس طرح سے سیویل سرویسز کا امتحان پاس کیا جا سکتا ہے اس کے بارے میں نور الحسن نے اپنے ذاتی تجربات کی روشنی میں طلبہ کی رہنمائی کی اور مسلم طلبہ کو تعلیمی میدان میں آگے آنے کی نصیحت کی ساتھ ہی مسلم طلبہ میں پائی جانے والی مشکلوں اور حصہ سے کم تری کو دور کرنے کی کوشش کی بہت بڑی میت ہے کہ UPSC بینا کوچی کے لیے نہیں نکالاتے سکتا ہے لوگ پونہ جاتے ہیں لوگ دلی جاتے ہیں ہر جگہ جاتے ہیں اس میت میں لیکن ultimate view کو ریلائز ہی ہوتا ہے کہ کوچی صرف گائیڈنس پروائیڈ کرتی ہے آپ کو خود ہی بڑھتا ہوتا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں میں نے کوئی بھی کوچنگ نہیں کی میں ہم دل سٹڈی 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 گیا وہ ہی میں جب جاتا تھا جب نو سٹڈی کی وہاں سے جا چکا ہوتا تھا تو کوچنگ اگر کسی کو بھی ایسا لگتا ہے کہ کوچنگ ضروری ہے اس ایکزام کے لیے تو آپ بھول جائیے اس بات کو اپنے دماغ سے نکال دیجئے آج کی ریٹ میں انٹرنیٹ پہ اتنا کچھ ابلیبل ہے اتنا کچھ ابلیبل ہے اتنی گائیڈنس ابلیبل ہے کہ آپ بنا کوچنگ کر سکتے ہیں جب میں کر سکتا ہوں تو آپ کیوں نہیں کر سکتے ای roupی سار یہ ہے کہ اگر آپ کسی ای ایم کو اچھی facin کرنا چاہتے ہیں آپ نے اس کا target کر لیا ہے اس کا اپنے دل میں tiren سایر گیا ہے کہ اس کو اچھیف کرنا ہے اور آپ ہر دن اس کو اچھیف کرنے کے لیے کوششش کرتے ہیں effort ڈالتے ہیں اور اس میں لگ جاتے ہیں جنوب کے ساتھ تو مجھے امید ہے کہ آپ کوئی بھی ایم اچھیف کر سکتے ہیں آپ عائز بن سکتے ہیں پروگرام کے صدارتی خطاب میں ڈاکٹر عویس عباسی نے سیویل سرویسز میں کامیابی حاصل کرنے والے نوجوانوں کو مبارک بات پیش کی ساتھ ہی دیگر طلبہ کو بھی ان کے تجربات سے استفادہ کرنے کا مشورہ دیا جیسے میں ایک شیر سے سلمان صاحب کے تعلق سے یہ بولنا چاہوں گا کہ مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا فاک میں مل کر گلے گلزاگ ہوتا ہے اور میں نور سدیفی صاحب کے والی صاحب کے تعلق سے یہ کروں گا تینیتی جلسے میں سیاسی سماجی ملی اور مذہبی جماعتوں کے علاوہ مختلف تعلیمی اداروں سے تعلق ہوتنے والے طلبہ اور طالبات نے کسیر تعداد میں شریک ہو کر سیویل سرویسز میں دلچسپی لینے کا عظم ظاہر کیا بیرو ریپورٹ ایم سی این اردو نیوز